وزر ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلوش اسمان سیزن 5 کی اپیسوڈ 131 کے پارٹ 5 کے بارے میں اپیسوڈ کے آگاز میں اورہان شہزادی والی گھوڑا گڑے کو روک لیتا ہے یہ دیکھ کر شہزادی اپنا خنجر نکال لیتی ہے اور اپنی خادمہ کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اورہان پیچھے سے آ کر اس کا بازو پکڑ لیتا ہے ہاتھ پکڑنے پر شہزادی پلٹ کر اورہان پر خنجر کے ساتھ وار کرتی ہے اور اورہان اپنے ہاتھ سے خنجر کو روک لیتا ہے جس کی وجہ سے اورہان کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور شہزادی کو تھوڑے دیکھنے کے بعد اورہان کے موں سے بے ساختہ نکلتا ہے ہولا فیرہ تبھی شہزادی بھی اورہان کو چونک کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے اورہان اور اس کے ساتھ ہی وہ خنجر کو چھوڑ دیتی ہے تبھی اورہان شہزادی سے پوچھتا ہے کہ ہولا فرا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اسی دوران وہ ویشی اور اورہان کے سپاہی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ویشیوں کے سردار اورہان کو کہتا ہے کہ سردار کے بیٹے تم واقعی ہنر مند ہو اور واقعی مضبوط ہو اور پھر شہزادی کی جانب دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھو اورہان بے نے اتنا خوبصورت شکار پکڑا ہے سن کر اورہان شدید غصے میں آ جاتا ہے اگلے منظر میں کونیو کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں یاکوب بے کی بیٹی گونچہ خاتون اپنے سپائیوں کے ساتھ پہنچ رہی ہوتی ہے اگلے ہی لمحے دروازہ کھلتا ہے اور علاودین بے اندر داخل ہوتے ہیں تب ہی گونچہ خاتون کہتی ہے یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تب ہی بائی سنگور علاودین کو کہتے ہیں کہ گرمیان والوں نے دیر نہیں کی جواباً علاودین کہتا ہے کہ ہمارا فرض ہماری سوچ سے زیادہ مشکل ہے ساتھ ہی دونوں تیزی کے ساتھ مرکیز دروازہ کی جانب بڑھتے ہیں دونوں ہی سلطان سے پہلے ملنے کی جدوجہد میں ہوتے ہیں اسی لئے گونچہ کے بولنے سے پہلے ہی علاودین مشیر کو کہتا ہے کہ میں اسمان بے کا بیٹا علاودین ہوں اور سلطان سے ملنے آیا ہوں تو گونچہ خاتون کہتی ہے میں گرمیان قبیلے کے سردہ یاکوب بے کی بیٹی ہوں پہلے ہمیں سلطان حضرت کو دیکھنا ہے تو تب ہی وہ شخص کہتا ہے کہ وزید حضرت کا سخت حکم ہے سلطان حضرت کی حفاظت کی وجہ سے ان کو کوئی بھی نہیں مل سکتا یہ سنتے ہی علاودین عثمان بے کا دیا ہوا خط اس مشیر کی جانب بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں سلطان حضرت نے خود مدعو کیا ہے ان کا خط یہ رہا یہ سن کر گونچہ خاتون کو بہت خصہ آتا ہے خط پڑھ کر مشیر کہتا ہے کہ حکیم اس وقت ہمارے سلطان حضرت کے پاس ہیں علاودین جب تک سلطان حضرت کے علاج نہیں ہو جاتا ہم آپ کی مذبانی کریں گے علاودین یہ بات سن کر علاودین سپائی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے علاودین کے جاتے ہی وہ شخص فرمان کو پھار ڈالتا ہے گونچہ خاتون کو کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے جاؤں گا گونچہ خاتون اور یہ کہہ کر وہ گونچہ خاتون کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے کہ علاودین غور سے گونچہ خاتون کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو گونچہ اس شخص سے کہتی ہے جب رات ہوگی تو آپ مجھے سلطان حضرت کے کمرے میں لے جائیں گے ادھر وحشی ہولا فیرہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اورحان ہولا فیرہ کیا گیا کر کہتا ہے کہ پیچھے ہٹو پیچھے خاتون میری ہے تم بہادری دیکھنا چاہتے تھے تم نے دیکھ لی خوابن وحشی کہتا ہے کہ آپ نے آپ کی بہادری دیکھنی تھی وہ دیکھ لی لیکن قیدی اور مال غنیمت ہمارا ہے آپ اس حملے میں صرف مہمان تھے خوابن وحشی کہتا ہے ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم اس کے گھر والوک اطلاق کریں گے اور اس کی ادائیگی کے بعد اس کو ان کے حوالے کر دیں گے آپ ہمارے ذابطے سے تجاوز نہ کریں پھر دوسرا وحشی کہتا ہے لیکن اگر آپ ہمیں سونا لا کر دیں تو خاتون آپ کی ہے اور مجھے اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا تب ہی یہ بات سن کر ترحان وحشی کو کہتا ہے کہ اگر ہم ان سے لڑیں تو ہم ان سے جیت سکتے ہیں تب ہی اورہان کہتا ہے کہ میں یہاں پر ایک نیا محاذ کھولنے نہیں آیا بلکہ ان کو اپنے ساتھ ملانے آیا ہمارا فرض واضح ہے اسی لیے اب جو حالات ہیں میں اپنے دل کی خاطر ایک نیا محاذ نہیں کھول پھر غصے میں چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ خاتون کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ بات سن کر ہولا فیرہ اورہان سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے اور اس کو بہت دکھ ہوتا ہے اور پھر وہ وحشی کہتا ہے کہ اس کو باندھو تب ہی ایک وحشی آگے بڑھتا ہے تو اورہان اس کو کہتا ہے کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور اس وحشی سے رسی لے کر خود ہولا فیرہ کا ہاتھ باننا شروع کر دیتا ہے ہولا فیرہ اورہان کو کہتا ہے میں نے سمجھا آپ ایک سردار ہیں لیکن آپ تو خود ایک مجرم لگ رہے ہیں جواباں اورہان کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں سب سے نکل جائیں پھر تمہیں سب باتوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا اورہان کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے واپس آوں گا اورہان کہتا ہے اورہان مجھے یہاں پر مت چھوڑو اس کے بار بار کہنے کے باوجود اورہان اس کو گھڑا گاری کی طرف لے کر جاتا ہے اورہان 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 سے کہتا ہے کہ فکر مت کرو سبر سے کام لو اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ یہ سن کر اورہان شدید غصے میں گاڑی میں بیٹھ جاتی کہ جانے کے بعد اورہان اپنے سپاہی کارا علی کو کہتے ہیں کہ جلدی سے یعنی شہر جاؤ اور تیزی سے ایک سونے سے برا ہوا صندوق لے کر واپس آو یہ سن کر سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اورہان بھی اپنے گھڑے پر سوار ہو کر آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تالاب کے پانی میں کچھ بازنتینی لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کا کمانڈر ایک درخت اور بنے صلیب کے نشان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے عبادتگاہوں کی تھنڈی دیواروں کے اندر اس دن کا خواب دیکھا ہے اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری کرو ہم ان کے اندر بقاوت کا شولہ بڑھ گانے جا رہے ہیں پھر وہ اپنے آدمی سے پوچھتا ہے مجھے کراجہ حسار کے بارے میں بتاؤ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ کراجہ حسار کیس حسائی بقاوت کرنے کے لیے تیار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ درویش سلجوکی اور سپاہیوں کے لباس میں کئی غدار اس کمانڈر کے پاس موجود ہوتے ہیں کمانڈر کہتا ہے کہ مجھے سوغوت کے بارے میں بتاؤ تو یاکوب صاحب کو تیر مروانے والا سپائی کہتا ہے کہ سوغوت کے تاجر پرشان ہے اور وہ جلد ہی بغاوت کر دیں گے یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے کہ اس آگ کو ہوا دینے والا سلطان مسود ہوگا جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے زہر دی پھر اسمان کو اس بارے میں اطلاع دی اس کے ساتھ ہی وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب ایک گھوڑ سوار اسمان کو سلطان مسود کو زہر دینے کی خبر دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں یہی کمانڈر ہوتا ہے کمانڈر کہتا ہے تم نے کائی کا تیر یاکوب کی جانب چلایا اب وہ آپس میں لڑیں گے پھر یہ آگ بڑے گی اور ان کے لیے قیامت ہوگی اور اس سے ہر عیسائی کو نئی طاقت ملے گی اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار فضاء میں بلند کرتے ہوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ کے نام جوابا اس کے سپائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ کے نام اس کے ساتھ کمانڈر کہتا ہے کہ شہروں اور کلوں میں اپنی تعداد بڑھاؤ ہر ایک کے پاس پہنچو اور ہر ایک کی دل میں بغاوت کی آگ کو تیز کرو اپنے اعتماد لوگ دھونڈو اور جب ترک آبس میں لڑیں گے تو ہم شہروں اور کلوں میں ہم بغاوت شروع کر دیں گے تیار رہو ہم بغاوت شروع کرنے والے اس کے اگلے منظر ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب صغوط میں بالہ ہاتون کے کمرے میں موہ پر کپڑا رکھ کر موجود ہوتے ہیں جبکہ بالہ ہاتون سو رہی ہوتی ہے عثمان صاحب بالہ ہاتون کو آواز دیتے ہیں اور مسلسل آواز دیتے رہتے ہیں لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر وہ بالہ ہاتون کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں آپ اپنے موہ سے کپڑا بھی عطا دیتے ہیں بالہ ہاتون جب جاگتی ہیں تو عثمان کو دیکھ کر چونک جاتی ہیں اور فوراں اپنے موہ پر کپڑا رکھ کر کہتی ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جائیں یہاں سے یہ وبا آپ کو بھی لگ جاگی کبھی عثمان کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا بالہ ہاتون چلا کر کہتی ہے جاؤ عثمان جاؤ تبھی عثمان صاحبی غصے میں کہتے ہیں کہ مت کرو بالہ ایسا مت کرو بالہ ہاتون کی یہ حالت دیکھ کر عثمان صاحب کو بہت زیادہ دکھ ہوتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بے پڑتے ہیں بالہ ہاتون کے ہاتھ میں حلیمہ کے کپڑے دیکھ کر عثمان صاحب حلیمہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور بالہ سے وہ کپڑے لے کر ان کو چونکتے ہیں اور ساتھ ہی کامتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جھولے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ میرے دل پر لگی ہوئی آگ تبھی بالہ ہاتون کہتی ہیں کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا تبھی عثمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ زخم نہیں بھرے گا لیکن ہمیں اس کی عادت ہو جائے گی عثمان صاحب کہتے ہیں کہ بالہ تم مجھے ٹھیک لگ رہی ہو تم اب پہلے سے بہتر ہونا تبھی بالہ ہاتون کہتی ہے جی حضور میں بہتر ہوں لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میرے پاس تمہارے لئے ایک اچھی خبر ہے ہم کافی عرصے سے جیر کتائے کو ڈھونڈ رہے تھے میں اس کی کوئی خبر نہیں ملی لیکن اب ہمیں اس کی بارے میں خبر ملی ہے اور ہمیں اسی کو لینے جا رہے ہیں سن کر بالہ ہاتون خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ جلد جلد اس کو اپنے بچے سے ملائے اور اس کے بچے کو اس کے والر سے ملائے اور پھر بالہ ہاتون سے کہتے ہیں کہ اب بتاؤ مجھے میں تم سے اچھی خبر سننا چاہتا ہوں جو دواء اللہ الدین اندوستان سے مگائی ہے میں سلطان مسود کے بارے میں جانتی ہوں بہت زیادہ افرہ تفرید پھیلنے والی ہے اسمان صاحب کہتے ہیں کہ افرہ تفرید ہر وقت موجود ہوتی ہے اور ہم اس کو رکنے کے لیے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اس لیے تم پریشان مت ہو بالہ اور اس کے ساتھ ہی بالہ ہاتون کو حصلہ دیتے ہیں بالہ ہاتون اچانک ہی بہت زیادہ خانسنا شروع ہو جاتی ہے اور موہ پر کپڑا رکھ لیتی ہے اور اسمان کو کہتی ہے کہ نکل جاؤ اسمان یہاں سے نکل جاؤ تو اسمان کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اسمان صاحب آگے بڑھ کر جلدی سے بالہ ہاتون کو پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالہ کیا تم ٹھیک ہو بالہ ہاتون بار بار اسمان کو کہتی ہے یہاں سے نکل جاؤ جاؤ یہاں سے اسمان صاحب خادمہ کو آواز لگاتے ہیں تب ہی خادمہ فوراں وہاں پر آ جاتی ہے خادمہ وہاں پر آ جاتی ہے تب ہی بالا خاتون عثمان صاحب سے جھگڑتی ہیں کہ آپ جاؤ آپ یہاں سے باہر جاؤ اور عثمان صاحب کو باہر جانے کے لیے دھکے دیتی ہیں جبکہ عثمان صاحب باہر نہ جانے کے لیے بزد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا بالا اسی حل چل کے دوران بالا خاتون اپنا رومال خادمہ کو پکڑاتی ہے لیکن عثمان صاحب وہ دیکھ لیتے ہیں اور خادمہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے مجھے دکھاؤ اور رومال دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر خون لگا ہوتا ہے اسمان صاحب مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالا یہ کیا ہے تم تو کہہ رہی تھی تم ٹھیک ہو لیکن یہ کیا ہے بالا پھر وہ خادمہ سے پوچھتے ہیں لیکن خادمہ بھی خموش رہتی ہے تب بھی بالا خاتون کہتی ہے کہ حضور یہ پہلے سے تو بہت بہتر ہے یہ پہلے جیسا نہیں ہے میری فکر مت کرو اسمان یہ دیکھ کر اسمان صاحب مزید غمبین ہو جاتے ہیں اور کافی دیر بالا خاتون کی جانب دیکھتے رہتے ہیں ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے آنسوں سے بھر جاتی ہیں درین اپیسوڈ کے اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاودین گھونیاں میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی دوا تیار کر رہا ہوتا ہے اس دوا میں کوئی چیز شامل کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ بے ہوش نہیں ہونا چاہتے تو اپنے موں کو ڈھاپ لو تینوں کپڑا اپنے چائر پر باندھ دیتے ہیں علاودین اس بوتل کو کھول کر کوئی چیز اس دوایی کے اندر شامل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہم عثمان صاحب کے حکم کے مطابق کریں گے بائے سنگور اور حسن پائیوں کے لباس تبدیل کر لو اس کے ساتھ ہی علاودین دوایی پیالے میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں ضرور کمیاب ہوں گا اور اس کے لئے مجھے جو بھی کہنا پڑا میں کروں گا میرے لئے وہ دیواری کھڑے کریں گے لیکن میں ہر دیوار توڑ کر بھی اپنا مقصد ضرور حاصل کروں گا